اسلام علیکم اویس بھائی کیا حال چالیں ٹھیک ٹا آگئے ہیں اویس بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے ڈریم دیکھا ہے ایک پہلے بھی ڈریم میں نے آپ کو رکارڈ کروایا ہے اسی طرح میں نے ڈریم دیکھا کہ میں ایک نا مندر میں کھڑا ہوتا ہوں جیتا ربوت ہوتے ہیں تو مجھے نا ایسے لگا جیسے ڈریم دیکھنے کے بعد میں پہلے آپ کو ڈریم بنات بساتا ہوں تو وہ ڈریم میں نا میں ایک مندر پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو مندر ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہم انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں کچھ ہی سا پاکستان میں یا انڈیا میں ہے تو وہ نا ڈریم میں مجھے ہم کافی زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے وہ آواز کہاں سے آتی ہے کس کے آتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن ان لوگوں میں کوئی نہیں بولتا تو وہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان بتوں کو توڑیں تو وہ جو ہے نا بتوں کو توڑیں تو وہ جب میں بتوں کی طرف جاتا ہوں میرے آت میں کچھ ہوتا ہے آئی تین کل ہڑا ہوتا ہے یا تھوڑا ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے ہل ہوتا ہے جس سے میں نا وہ بت کو توڑنے کے لیے آگے جاتا ہوں تو میری آنگ کھول جاتی ہے تو اس دن میں نے پھر اس چیز پر نوٹ فوکس کیا نوٹ کیا ہے میں نے پوچھا علماء کرام سے اس خواب کے بارے میں تو ایک علماء سے نا میں کافی دیر تک میں ڈھونٹا رہا اس چیز کا سوال لیکن مجھے ملا نہیں پھر میں نے ایک علماء ان کے پاس گیا تو میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آج نماز نہیں پڑھنے آئے مسجد میں میں نے کہا بھائی آج میں لیٹ ہو گیا تو میں نے گھر میں نماز پڑھ لی ایسا کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ واقعہ میرا تو انہوں نے پھر کہا کہ گھر میں تو تصویریں لگی ہوئی ہیں میں نے کہا ہاں گھر میں تصویریں لگی ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں تصویریں بھت ہوتی ہیں بھائی تو بھت ہمیشہ شرک ہے اور واللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے بھت بنانا یا بھت گھر میں لگانا یہ وہی کافروں والا سین ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ترک کریں میرے ذین میں اسی وقت خیال آیا کہ وہ جو ڈریم آیا نا مجھے وہ اسی کے لیے دکھایا گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی کاسم ڈریم میں کہتے ہیں ان کو غواب آتی ہیں کہ شرک سے بچھو شرک کو ہتم کرو تو یہ ہم نے ہر چونک پہ نیا ٹاؤن بنتا ہے اس کے چونک پہ ہم نے لگا آتا ہے نئی کوئی ہاؤسنگ کلونی بنتی ہے یا ہمارا کوئی چونک بنتا ہے یا کوئی بڑا اڈا بنا ہوا ہے بسوں والا یا آگے پیچھے کوئی نیا ادھارہ بنتا ہے شادی حال بنتا ہے یا کوئی جم بنتا ہے اس کے آگے ہم نے بوت بنائے ہوئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بوتوں کو بنانے کا ہمیں کیا فائدہ کیا ہم ڈیکوریشن کر رہے ہیں یہ ڈیکوریشن نہیں ہے یہ شرک ہے ڈیکوریشن اسے نہیں کہتے اسے شرک کہتے ہیں ڈیکوریشن اور چیز ہوتی ہے خوبصورتی ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو پھول لگائیں گملوں میں پھول لگائیں باغ بنائیں سبزہ لگائیں وہ ڈیکوریشن کریں جو اللہ پاک نے آپ کو کدرتی طور پر آپ یہ چیزیں جو اللہ پاک نے آپ کو دیئے وہ لگائیں یہ کہا ہے بوت لگائے ہوئے ہیں تو آج کل تو ہمارے سرکاری ادھارے جو ان کے پیچھ انہوں نے تصویریں لگائی ہوتی ہیں بڑی بڑی اپنی طرف سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں کوئی بھی ادھارہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے بارے خلاف بات کر رہا ہوں لیکن میں یہ ایک وہ بات کر رہا ہوں میں سب کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ یہ شرک ہے تو پلیز میری چیز کا غلط مطلب نہ لیجئے گا مجھے اپنے سارے ادھاروں سے پیار ہے محبت ہے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان جیسا نہ تو کوئی ملک ہے اور نہ پاکستان کی ادھاروں جیسے کوئی ادھارے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز یہ چیزیں چینج کریں ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ پہ بننے والا ملک ہے اور ہم اسی اللہ جس نے یہ ملک ہمیں جس کے نام پہ بنایا ہے اسی کے ساتھ شریک ٹھرہا رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگے میں پچھے تصویریں لگی ہوتی ہیں بڑے دفتروں میں ایم پی ایم این ایز پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ان کے روم میں تصویریں لگی ہوتی ہیں جو ہمارے گزرے گئے ہیں فود ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں جو بھی ہیں سانسدان ان کی تصویر لگی ہوتی ہیں یہ شرک ہے یہ ایک شرک کی نشانی ہے شرک کی اقسام میں سے شرک کی اقسام ان کو ختم کریں پہلے ان کو ختم کریں کچھ لوگ بھائی قاسم کو برا بلا گہرے ہوتے ہیں کمنٹس دیتے ہیں ایک دو بار میں نے پڑھے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں فتنہ یہ ہے وہ ہے پہلے اپنے اندر کچھ چینجنگ تو لاؤ تو اللہ پاک آپ کچھ دکھائے نا شرک تو ختم کریں گھروں سے تصویریں ختم کریں ختم کریں تصویروں کو تصویروں کو ڈیل کریں ڈیلیٹ کریں مٹھائیں یہ شرک تو ختم کریں چونکوں سے بتوں کو ہٹائیں یہ گناہ ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بوت بنا لیا اور اس کی پوجہ کرنی شروع کر دیں یہ ضروری نہیں ہے آپ نے بوت بنا لیا اپنے ہاتھوں سے بنا لگا جس نے بنایا وہ بھی تو مسلمان ہے نا یار خدا کا خوف کریں تو اویس بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری لوگو تک آپ بنا کے یارڈیو پہنچائیں تو میرے بانے بس یہی ریکویسٹ تھی اور یہی سے پہلے کہ آپ قاسم صاحب کو برا بلک ہیں پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے سب کو اور دوسرا وہ جو چیز کہتے ہیں شرک اچھا ٹھیک ہے آپ ان کو خوابوں بھی یقین نہیں کر رہے تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے آپ یقین نہیں کر رہے آپ کو دیکھنا چاہیے تحقیق کرنا چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے قاسم بھائی جو جس چیز کے بارے میں پہلے بتا رہے ہیں قاسم صاحب نے جو بتا ہے کہ اس چیز سے رکیں باز آئیں وہ شرک ہے اور کوئی بھی اگر کسی کو آگے شیطان ورگلاتا ہے یا وہ کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ شیطان ورگلار ہے اور یہ اس طرح کام کرنے نہیں ایسا نہیں بھولیں بھرا بھرا بھولنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ایک بار دقیق کرلیں یہ نہ ہو کہ آپ ایسا کچھ بول بیٹھیں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھیں سبان سے نہ کچھ بولیئے تحقیق کی دیں خدا کا واسطہ ہے یار ریکویسٹ ہے آپ سے بھائی میں بھی ایک چھوٹے سی شہر کا بڑا لکھا نوجوان ہوں میں کوئی یہ آپ نہ کہیں کہ اللہ معاف کرے اللہ چھوٹے پہ لعنت اللہ کی میں نے جو بتایا میں نے سچ بتایا